موسیقی 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 ہیں وہ بھی ٹیم انڈیا کا حصہ ہیں جو کہ دوسرے دن میں بھی کافی ساندھار پوم میں میدان پر اتریں گے تو دوستو ہم بات کریں یہاں پر دوسرے دن کے مقابلے کے لیے دونوں ہی ٹیموں کی پلائنگ 11 کے بارے میں تو سب سے پہلے آسٹریلیا ہی ٹیم کی ہم بات کریں تو اس ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے اترے تھے ڈیویڈ وارنر کے ساتھ اسمان کواجہ جہاں پر ڈیویڈ وارنر ساندھار پوم میں تھے حالانکہ اسمان کواجہ کو اس کاس پوم میں نہیں دکھے تھے تو وہی پر نمبر تین پر مارسن لیبیسن نمبر چار پر سٹیون سمیت نمبر پانچ پر ٹریویس ہیڈ جو کی ابھی بھی نابات چل رہے ہیں تو وہی پر نمبر چھے پر کیمرون گرین تو نمبر سات پر ٹیم کے کپتان پیٹ کمیس ہمیں کھیلتے ہوئے دکھیں گے نمبر آٹھ پر ویکیٹ کیپر بلے باج ایلیکس کیری اتریں گے نمبر نو پر ناثن لائن نمبر دس پر میچیل سٹارکس اتریں گے تو وہی پر نمبر گیارہ پر سکوٹ بولینڈ ہمیں کھیلتے ہوئے دکھنے والے ہیں یعنی کہ یہاں پر آسٹریلیا ہی ٹیم دمدار کھلاڑیوں کے ساتھ میدان پر اتر ہی ہیں جو کہ کمال کا پرپومنس بھی کر رہی ہیں خاص کر کے اس ٹیم کے طرف سے اسٹیون سمیٹ ٹریویس ہیڈ جو کہ ساندار پوم میں چل رہے ہیں مارچن لیبیوسن نے بھی کمال کا پرپومنس کیا ہے دوسری طرف ٹیم انڈے کی رن نیتی کی ہم بات کریں تو بھاڑتی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کریں گے کپتان یعنی کی ہٹ مین روید سرما کے ساتھ سم منگل تو وہی پر نمبر تین پر جیتے سوار پوجارہ اتریں گے نمبر چار پر ویرات کوہلی ہمیں کھیلتے ہوئے دکھیں گے نمبر پانچ پر اجنگ کے رہانے اتریں گے تو نمبر چھے پر ویکیٹ کی پر بلے باج کے ایس برت اتریں گے نمبر سات پر اولڈ راؤنڈر کی لڑی رویندر جڑے جا ہمیں کھیلتے ہوئے دکھیں گے تو نمبر آٹھ پر ساردول تھاکور اتریں گے تو وہی پر نمبر نو پر محمد سمیت تو نمبر دس پر امیس یادو اور نمبر گیارہ پر محمد سیراج کو موقع ملنے والا ہیں یعنی کہ یہاں پر دیکھیں تو دونوں ہی ٹیموں میں دمدار کی لڑی موجود ہے جو کہ یہاں پر کمال کا پرپومنس کر رہے ہیں پھلال پہلے دن کے مقابلے میں دو سو ستائیس رن آسٹریلیا ہی ٹیم نے بنا لیے ہیں جہاں پر تین ویکیڈ کے نقصان پر آسٹریلیا ہی ٹیم نے تین سو ستائیس رن پہلے دن کے مقابلے میں ٹارگیٹ کھڑا کر دیا ہے اور اب بھارتیہ ٹیم کو اس مقابلے کو چیز کرنا ہے اور کمال کا پرپومنس اس مقابلے میں کر کے دکھانا ہے تب بھی یہاں پر بھارتیہ ٹیم ورلڈ ٹیسٹ چیمپنسیپ کے فائنل کا کتاب اپنے نام پر کر پائی گی ہی پر دوستو اب ہم بات کریں اس دوسرے دن کے مقابلے کے شروع ہونے کے سمیں کے بارے میں تو یہ مقابلہ شروع ہوگا بھارتیہ سمانو سار دوپیر کے تین بجے جسے آپ لائیو دیکھ پائیں گے ڈیزنی پلس ہوت سٹار پر تو دوستو کیا لگتا ہے اس مقابلے میں کیا بھارتیہ ٹیم آسٹریلیا ہی ٹیم کو اس بار ہرا کر ورلڈ ٹیسٹ چیمپنسیپ کے فائنل کا کتاب اپنے نام پر کر پائی گی کومنٹ باکس میں اپنی رائے جرور دے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کریں دھنیوا دوستو